کام پر شروع ہو گیا نا بجید کہ مسلمان ایدھا پر شروع ہو جاتا ہے تو رکتا نہیں ہے ہم تانت دیتے ہیں آج بھی دیو بند کو اور ندوہ کو اور تمام جتنے بھی مساجد ہیں وہاں پر جتنے مدد سے سب کو تانت دیتے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا اپنے ساتھ ظلم کیا مسلمانوں کو ساتھ ظلم کیا اور وہاں پر ایک اور پاکستان بناو جو اس وقت لوگوں کو مجبور کرو گا اسام میں تیس پرسن سے زیادہ مسلمان رہتا ہے وہاں پر کیوں نہیں اٹھتے ہیں وہاں پر ایک بہت بالدار آدمی بھی جو کہ سارے سعود عرب کو جب تک اس کا ایمان پختہ نہیں ہوتا ہے جب تک وہ یہ نہ دل میں اور دماغ میں ارادہ کر لے کہ میری جان میری اولاد میرے ماں باپ اور جو بھی میرے جتنے میرا مال ان سب کے اوپر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ دینا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے بارے میں کرتے ہیں انتم بھاگ میں ویڈیو کے کچھ بات اس طرح اس کا وہ مسلمان تھا جس کا جو اتنا کمزور مسلمان تھا کہ وہ اپنے آقا کے لیے جو ہے اپنے گھر کے جو ہے آسکتے ہیں کہ ایک آدمی جو اپنی بہن اپنی بیوی کی عزت کے حفاظت نہ کرتا ہو وہ خود بھی کتنا بڑا ظالم آدمی ہے لیکن اس آدمی نے یہ تاریخ کا حصہ ہے اندوستان کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اس آدمی نے پھر اپنے مالک کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غصتاقی کی بر سر عام اس نے اس کو سر محفل اس آدمی کو قتل کر دیا تو اب یہ جو لوگ ہیں جو ان کو ہم سمتے ہی ہیں کہ کوئی آدمی جب ہم سے یہ کہا ہے کہ صاحب یہ بات غلط ہے تو ہم دیکھیے دنیا کے اندر ہر جگہ پر ہر ایک بات میں میں پیوٹن کو پھر ایک دفعہ تاریخ میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پیوٹن نے پھر کہا کہ تم لوگ پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے جو حرزہ سرائی کر رہے ہو یہ غلط ہے انڈیا سے کہا ہے اس نے تو ہم پیوٹن کو سلام پیش کرتے ہیں ہم کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ ایسے برے وقت میں جبکہ انڈیا کا پاگل ہو رہا ہے اس کا ہمارا ساتھ دینا قابل ستائش ہے اور ہم اس کو سراتے ہیں اور اس کے تعریف میں ہم کوئی جو بھی اچھے الفاظ کہہ سکتے ہیں وہ ہم کہہ دینا چاہتے ہیں اب اس کے بعد میں جو وہاں پر جو مزارہ کا سلسلہ ہے مطلب خون ریزی خون تو ہو گیا اب دو آدمی ہو گئے ہیں اب اس کے بعد میں جو علاباد کے اندر جو جسنداز کے کشیدگی ہے علاباد ایک بہت بڑا شہر ہے تو اب وہ مراد آباد ہے پھر قوام بیڈ کرنگر ہے کوپر یاگ راج ہے اور جو امبیڈ نگر کے لکل آتا ہے دلہ فروض فرور سے بہت لوگ ایک سو چھتیس کے قریب مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے جو جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ گرفتار ہو رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو اس بات پر کا نہ جان کی پرواہ کرنا چاہیے نہ گرفتاریوں کی پرواہ کرنا چاہیے اور یہ جو وقت ہے یہ انتہائی بیتین وقت ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستانگی ہوئی ہے تو ملیہ میٹ کر دینا چاہیے اس مدی کی حکومت کو ہمارے پاس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے اور ہمارے پچیس کروڑ مسلمان ہیں وہ کم نہیں ہے اور اگر آپ ضرورت پڑے گی اور جیسے جیسے تعداد آپ پر ضرورت ستم بڑھے گا ویسے ویسے دنیا کے مسلمان جاگ جائیں گے وہ بھارت کا جو ہے نات کا بند کر دیں گے بھارت کی جو ہے تیرات بند کر دیں گے بھارت کا لیندین بند کر دیں گے بھارت کے جتنے بھی آدمی باہر رہتے ہیں کوئی ایک کروڑ سے زیادہ آدمی جو ہے جو مشرق وستہ میں میں کام کر رہے ہیں کوئی تیتیس لاگ سعودی عرب میں ہیں ہم نے ایک لسٹ بنا کے پیش کی تھی ان سب کے اپنے ملک سے باہر نکالنے کا وقت آ گیا اور جو مسلمان ہیں جو وہاں پر مسلمان ہیں ان کو بھی نکال دیا جائے تاکہ وہ اپنے پیسے جا کر وہ وہاں مسلمانوں کے استعمال کریں جو کرالہ کے روڑے رہنے والے لوگ ہیں یا دوسرے بہار کے رہنے والے لوگ ہیں جو بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں اور فوج میں بھی وہاں پر مرازمت کر رہے ہیں سعودی عرب میں ان مسلمانوں کو کہا جائے کہ جاؤ اپنے ملک کے اندر اور جہاد میں سلو اور ان کو بھی نکال دیا جائے تو اب پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں مسلمانوں کو مندر کرنے ان نکالا جائے لیکن پھر ان کے مدد کون کرے گا ان کو لڑنا بھی آتا ہے فوجی بھی ہے یا سعودی عرب کے فوج میں ہیں تو وہ وہاں جائیں اور جا کر وہاں لڑائی کریں لڑائی کریں اس وقت کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے ہمارے پاس تو اب مودی کے جو پشپنائی میں جو عرب ممالک پیش پیش تھے اور خصوصاً یہ یوئی کے لوگ جو ہیں یہ عورتوں پر مرتے ہیں اور یہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب آپ وقت آگیا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کرو کہ آپ مسلمان ہو کے نہیں ہو یہ فیصلہ کر دیا سب سے پہلے تو جو فیصلہ کیا ہے وہ امان کے جو مفتی آزم ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں جو کوئیت نے کیا ہے اس کے بعد میں مصر نے کیا ہے سعودی رہم نے بھی کیا ہے لیکن یہ سعودی رہم نے بہت ہلکی آواز میں کیا ہے لیکن یہ ان کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ میں کرنا چاہیے سب سے زیادہ یوئی کے لوگوں کرنا چاہیے یوئی میں سب ان کا پیسہ ضبط کر لینا چاہیے ایک دم سے مکر کے اور جو پرٹیکشن آپ کو چاہیے وہ پاکستان سے مانگ لے پاکستان آپ کو ہر قسم کی پرٹیکشن دے گا جو آپ کو ایٹمی پرٹیکشن دے گا آپ کو میں نے جو بہری پرٹیکشن دے گا انڈیا کی جرت نہیں ہے کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے جی زین صاحب اچھلے آگے کوئی بات میرے صاحب ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ کون اقدام کہیں نہیں بات سرے شور ہوا ہے بس نہیں نہیں دیکھیں آپ اب یہ بابنہ خون پہ آ گیا ہے دو آدمی شہید ہو گئے ہیں میں دوسرے ملکوں کی بات کروں اسلامی ملکوں کی بات کروں نہیں یہ بات آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے وہ دیکھی ہیں تصویریں کہ جہاں پر انہوں نے پلاستک لگا دیا ہے کہ یہ انڈیا کا حصہ بین ہے کلاس لگا دیا اور اس کو نکال نکال کے پھیک رہا ہے تو اب انڈیا میں وہاں تو بے غیرتی کی حد ہے یوئی میں تو پشاپ کی بوتلیں ہوتی ہیں وہ تک بکتی ہیں گاؤ کے پشاپ کی بوتلیں بے غیرت لوگ اس قسم کے مسلمان ہیں ایجازت کیسے دیتے ہیں اور وہاں پر مندر بنا کے دے رہے ہیں صاحب وہاں پر خود اٹھا کے لے کے آ رہا گھنٹی مندر کی شرم کرو کس قسم کے مسلمان ہو تم بارال چلیں دیکھتے ہیں پھر آگے کوئی بڑا کام ہونا چاہیے بڑا کام پر شروع ہوگے ہیں جب مسلمان ایدھا پر شروع ہو جاتا ہے تو رکتا نہیں ہے ہم تانت دیتے ہیں آج بھی دیو بند کو ندوہ کو تمام جتنے بھی مساجد ہیں وہاں پر جتنے مدد سے سب کو تانہ دیتے ہیں تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا اپنے ساتھ ظلم کیا مسلمانوں ساتھ ظلم کیا اور وہاں پر ایک اور پاکستان بناو جو اس وقت لوگوں کو مجبور کرو کہ آسام میں تیس پرسن سے زیادہ مسلمان رہتا ہے وہاں پر کیوں نہیں اٹھتے وہاں پر ایک بہت بالدار آدمی بھی جو سارے سعودی عرب کو سپلائی کرتا ہے خوشبو وہ بہت ہی مالدار آدمی ہے تو میرے اس سے فون پر بات نہیں ہو سکی تھی جب میں وہاں جاتا تھا لیکن بلہل میں اس سے بات کرنے کا خواہ ہوں میں کوشش کروں گا کہ اس کو فون پر بات کروں اور اسے کہوں کہ تم میدان میں کود دو تم حرام ہے تمہارا پر ایک پیسہ بھی خرچ کرنا ہیئر آفٹر تم سارا پیسہ اپنے مسلمانوں پر خرچ کرو تم اپنے ذات پر بھو کرو لیکن ان کے مسلمانوں پر خرچ کرو ان کی مدد کرو جہاں تک مدد کر سکتا بڑے بڑے امیر لوگ ہیں ذہن صاحب جو اپنے بچوں کے ایک دفعہ میں رائے ریاض تھا میرا دو جو وہاں کب کمیشنر تھا انڈیا میں وہ ایک دن مجھے کرنے لگا دعوت آئی میرے پر کھانے کی جو میں گیا تھا تو مجھے دعوت دی گئی تو میں نے اسے رائے ریاض حکار نہیں آپ میرے ساتھ چلیں یہ وہاں کمیشنر تھے اس کے انفرمیشن کے تو وہاں گئے تو جو اپنی بیٹے کو اسے روڈ سرائز دی تو وہ احران رہ گیا وہ کرتا ہے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان جو ہیں یہ سارا رشتے چلاتے ہیں جو بہاری لوگ ہیں رشتے چلاتے ہیں یہ لاتے ہیں یہ تو اتنے امیر لوگ ہیں اور جو ذہن ہم نے کھانا کھایا وہ کھانے کا کوئی مقابلہ نہیں پاکستان کے انتر جو کھانا انہوں نے کھلایا میں انہوں نے باقیدہ مطلب ہے جیسے دکانے کھلت کے بزار ایک بزار جو کہ وہاں پر ٹانگا کھڑے ہونے کا آیا